ایک آدھا دو شمار کے مطابق دنیا بھر میں سن 1992 سے جون سن 2011 تک 868 صحافی اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں 93 فیصد مرد اور 7 فیصد خواتین شامل ہیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ کی ویب سائٹ کے مطابق 11 فیصد صحافی خطرناک آسائمنٹ کی وجہ سے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے وقت یعنی خبر بناتے بناتے خود ایک خبر بن گئے 18 فیصد صحافی کسی بھی دہشتگردی کے دوران دو طرفہ گولیاں چلنے کے نتیجے میں گولیوں کا نشانہ بنے اور 71 فیصد صحافی قتل کیے گئے ان میں 14 فیصد فریلانس صحافی شامل ہیں اور صرف 4 فیصد کو انصاف ملا اور 96 فیصد صحافیوں کے لوائقین اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کم انصاف کا حصول ممکن ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں بم بلاس ہوا تھا تو اس میں اس کی ٹانگوں پہ دروازہ لگا تھا یعنی یہ سب صحافی بیٹھ ہوئے تھے لیکھ رہے تھے تو اس کو دروازہ لگا تھی اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی تو یہ 6 مہینے بیٹھ پہ تھا بھی چار پانچ دن پہلے یہ اپنی ٹانگوں پہ چلا ہے کیونکہ راٹے ماتے رکھی تھی وہ تو یہ چار پانچ دن پہلے اپنے پاؤں پہ چلا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو شہادت مل گئی فندیار کے جانے سے پشاور کی صحافی برادری جس میں ہم جیسے جونئر شامل ہیں تو وہ ایک اچھے انسان سے محروم ہو گئے اسے کوئی سیکھنے کی توقع تھی وہ اپنی ذات میں ایک مکمل ریپورٹر جسے بولتے ہیں خصوصا ہم جب جنرلیسٹوں کی بات کرتے ہیں تو بڑے نمائع سے ہوتے ہیں اور جنرلیسٹ نامی اس چیز کا ہے کہ ہوتا ہے اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے اس چیز کا پتہ مجھے ان کی ڈیت کے بعد پر چلا کہ جب مجھے خبر ملی کہ اسپنڈیار بھی اس دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں ستم ذریبی ہے میں تو اس کو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ظلم ہے بہت زیادتی ہے اب اسپنڈیار کی میں بات کر رہا ہوں یا شاپیولہ کی میں بات کر رہا ہوں شاپیولہ بلکل نہیں آتا دس پندرہ دن بھی اس نے نہیں گزارے تھے اسپنڈیار گزشتے دو تین سالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ اس نے تو میڈیٹرن کے اس نے تو کسی عام سیاسی کارکون یا سیاسی رہنما کے خلاف کچھ نہیں بولا تھا وہ تو بلکل خاموشتا بہ انسان تھا اس نے کبھی بھی ان چیز پر وہ نہیں کیتا ہے البتہ جب یہ اس کے سام کا واقع ہو تو اس کے ظاہرے ایک انسان تھا اس کو بھی مطلب ہے ٹیس پہنٹا تھا اس کو بھی مطلب ہے دکھتا بس نہیں مل دایا نا بس آپ نے باہر ہی رہن دایا بس آپ نے کام کار دایا آپ نے اندھے کار دایا بس نہیں مل دایا اس ہی بیانے چل جئے تھے روے جیندہ روے بس خیار رکھنا ملے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے اچھے کام کیلئے باکتہ ہو جاتا ہے اور اس کا خود شکار ہو جاتا ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے جب یہ دونوں دھماکے ہوئے تو اس وقت مجھے دفتر سے کال آئی کہ آپ فوراں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچیں وہاں سے ریپورٹنگ کرنی ہے میں وہاں پہنچا زخمی بڑی تعداد میں وہاں لائے جا رہے تھے ایمبولینسوں کا شور تھا فرطفری کا عالم تھا تقریباً یہ بارہ بجے کے قریب یہ دونوں دھماکے ہوئے تھے اور ساڑھے بارہ بجے وہیں پر صحافی دوستوں نے بتایا کہ اسفندیار انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسفندیار انہوں نے کہا عابد نامی ایک صحافی بھی ہے جو نیچے اس کی ڈیٹ بارڈی پڑی ہے تو ہمیں سمجھ مجھے اور ہم نے ایک دوسرے سے پوچھے تھے یہ عابد کون ہے تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی ناران کی تم ذرا جا کے دیکھو نیچے کی کون ہے تو میں گیا میرے ساتھ ایک دوسرا دوست بھی تھا جب ہم آن گئے تو ہم نے جب چہرہ دیکھا تو وہ اسفندیار کا تھا اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ خودکشی کرنے والا جو اپنے ساتھ دیکھر افراد کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذہن کو اس طرح تیار کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تم جیسے ہی خودکشی کے اس عمل سے فارغ ہو گئے اور تمہاری جان نکلے گی تم براہ راست جنت میں چلے جاؤ گے اس کے سامنے یہ تعلیمات نہیں رکھی جاتی کہ دوسرے کو قتل عمد کرنے والا جہنم کا این دن بنتا ہے دوسرے کو قتل عمد کے ذریعے مارنے والا اللہ کے غزب و لانت کا حق دار ٹھرایا جاتا ہے اس کے لئے عذاب عظیم عذاب علیم تیار کیا جاتا ہے درشتگردی کے مختلف واقعات کے نتیجے میں جن انتالی صحافیوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان میں تمام کے تمام مرد حضرات ہیں ان میں پچانوے فیصد مقامی اور پانچ فیصد غیر ملکی شامل ہیں پانچ فیصد کا تعلق انٹرنیٹ باسٹھ فیصد کا تعلق پرنٹ میڈیا اور اکتالیس فیصد کا تعلق ٹیلیویشن کے شعبے سے تھا گدشتہ سترہ سالوں کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جان بہق صحافیوں کی تعداد سینتالیس ملتی ہے دوہزار ایک سے لے کے اب تک تقریباً ستائیس ہمارے جو صحافی ہیں جو علیکاری ہیں وہ شہید کر دیئے گئے اور دوہزار تین کے بعد تقریباً جو تعداد ہے جو ریکارڈ میں انہوں نے لائے ہیں پی ای پیو جے کی ریکارڈ میں یا حکومت کی ریکارڈ میں ان کی تعداد بائیس ہو گئی ہے اس میں ایک افغان جنرلس پی ہے اس پر مختلف جو قبیلی علاقوں کے لوگ ہیں میرے خیال میں اس وقت تو جو خیبر پختنخواہ کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہ قبیلی علاقوں سے بھی زیادہ ہے اس قسم کی ایک غیر انسانی حرکات ہیں یا اس قسم کے اقدامات ہیں وہ کوئی بھی افراد اگر ان کو کرتے ہیں تو ان کو انفرادی طور پر صرف دیکھنا میرے خیال میں درست نہیں ہے کیونکہ وہ کون سے سماجی اور معاشی حالات ہیں جو ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کسی معاشرے میں کہ اس معاشرے کے لوگ مختلف انتہاؤں کی طرف جائیں کیونکہ بنیادی طور پر سوچ اور شعور حالات کا تیین نہیں کرتے بلکہ حالات شعور کا تیین کرتے ہیں اور عمومی طور پر جب بھی کوئی معاشرہ اس کی اقتصادیات اس کی سماجیات اس قسم کے کیفیت کا اس قسم کی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کا ارتکاہ رک جاتا ہے یا رک کے مسک ہو جاتا ہے تو اس قسم کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے جنون اور وحشت کی رجانات جنم لیتے ہیں جو ہمیں اس قسم کی اقدامات کی صورت میں سامنے نظر آتے ہیں اگر ہم شروع ہو جائیں وانا وزیرستان سے شروع ہو جائیں یہاں تک آج ہے پوری ایک لمبی چوڑی فیرست ہے باجور میں ابراہیم ہے اور مومن میں ہمارے ساتھی گئے ہیں وزیرستان میں ہمارے ساتھی گئے ہیں پھر آپ پاکستان لیول پر بات کریں سندھ میں ہمارے سانگڑ میں ہمارے ساتھی مرے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھی مرے ابھی ریسنٹلی سلیم شہزاد کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے پھر نصر اللہ افریدی یہاں پر شہید ہوئے پوری ایک لمبی چوڑی فیرست ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی ایک کا بھی جو ہے پروب نہیں کیا گیا کسی ایک کی بھی تحقیقات کر کے سامنے نہیں لائے گیا کہ وجہ کیا ہے صبح خبر پختنخواہ میں بیرزگاری بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں غربت کی شرعہ بھی بہت زیادہ ہے اسفندیار کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم تھا کہ یہ خاندان کا تقریباً واحدی کفیل تھا اور پھر دیکھا جائے تو آج کل کے زمانے میں دس بندے بھی مل کے نہیں کر سکتے تو ایک بندہ کہاں سے کرے گا ایک معصوم بے ضرر کم گو اور انتہائی شریف نفس نوجوان تھا جس کے آپ کو معلوم ہے کہ بہنوں نے اس کی اس کا جو اکیلہ پن تھا اس کو دیکھتے ہوئے کہیں پر منگنگ کر دی تھی اور تین چار مہینے بعد اس کی شادی ہونے والے تھی شاید وہ ذہنی طور پر کامیاب مطلب خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے اس کے بعد اسے ایک گھر مل جاتا اس کے لائف پارٹنر مل جاتا تو وہ چلا گیا تو ہم سب کو بہت دکھ ہوا شہر کی بے چراغ گلیوں میں زرد تھنڈے اداس چہروں کو پڑھتے پڑھتے میں تھک گئی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے سب نے بدن کی دھرتی سے آرزوں کے سارے پودے اکھاڑ پھینکے مجھے بھی اپنے بدن کا دکھ تھا تمہیں بھی اپنے بدن کا دکھ ہے مگر یہ دکھ تو تمام چہروں کا علمیہ ہے گلی سے گزرو تو یہ نہ سوچو تمام چہریں اداس کیوں ہیں کیونکہ ان چہروں کی تازگی چھین کر ان آنکھوں میں وحشت بھرنے والوں کو وحشی درندوں کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کو دہشتگرد کہتے ہیں جو گھری نہیں اجارتے بلکہ ملک کا امن و امان بھی تباہ کر دیتے ہیں ایک گھٹھڑی سی اس کے باس ہوتی تھی جو آفس میں انہوں نے کمرہ دیا ہوا تھا تو وہ کونے میں اس نے رکھے ہوئی تھی تو ان کی ڈیت کے بعد جب ہم نے وہ گھٹھڑی کولی تو اس میں اس کے دو جوڑے ایک چائے کا اور ایک پلیٹ تھی اور چینی کی چھوٹی سی پوڑیا تھی بتا نہیں کسی زمانے میں اس نے کہیں سے چینی تھوڑی سی حاصل کی ہوگی ان کے آفس میں رہیش پذیر ہونے سے پہلے تو کہ ضرورت کے وقت چائے یا کچھ مل جائے تو اس میں ڈال کے یا پینے کے لیے اب نہیں پتا خدا ہی بیتر چانتا ہے کہ وہ چینی بھی اپنے ساتھ رکھنے کا ایک مقصد کہیں سے کچھ مل گیا رکھ لیا بچا کے رکھ لیا اور دونیا نوڈاچ ہو دیا تو ایک مار جانتا ہے تو اکیل ایک مار جانتا ہے تو کیوں گیا اسا دولت لیتی اندیس تا مار بھی جاوے تو اندیس تا غام لیں گا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں یہ اگر حکومت چاہے تو روک سکتی ہے ہر گھر میں لاشیں جا رہی ہیں جوان سب کے ارمان ہیں کسی کا کیا کسی کا کیا تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر پوش کرے حکومت کر سکے تو کر سکتی ہے اسی کا کام بھی ہے روکنا پانچ وقت کے نمازی تھا کبھی بھی اس نے نماز کذا نہیں کی تو جب یہ نماز پڑھتا تو اسی لئے یہ ناشتہ کرتا تھا تو یہ مجھے بعد میں پتا چلا مجھے بعد میں پتا چلا جب وہ دوسری دن اس کا انتقال ہوا اور اب نماز جنادہ سے واپس آ گئے تو میرے کلیگ نے گلاس میں دودھ اٹھا ہے اس نے یہاں پر لے اس نے کہا کہ یہ جی اسپندیار کی دودھ ہے اس نے صبح ناشتہ کیلئے رکھاتا بات اگر خیبر سپر مارکٹ کے دھماکے کی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دھماکے میں دس سے بارہ کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا بم دھماکے کے بعد لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کرنے لگتے ہیں ہسپتالوں تک پہنچتے ہیں لاشوں سے چادر اٹھا کر دیکھتے ہیں ایک ایک چہرے کو شناخت کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی چہرہ شناسہ نکلے تو گھر بھر میں ایک قیامت سیمت جاتی ہے اللہ نہ ملاوے نہیں یہ سنگلوکہ نہ دیل ساڑ دیں تو خداوں نہ نبی ساڑے بس خدا ساڑے نہیں سب سے اہمیت کی حامل اسلامی نظام کی خصوصیت یہی بات ہے کہ جو کام بھی ہونا ہے اس کے پیچھے حکومت کا دائرہ کار ہے حکومت کی رٹ ہے اور حکومت اپنی رٹ کو استعمال کرتے ہوئے جرائم کی سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے کسی فرد واحد کو قطن 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 سزا خود دینے کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی قتل عمد کی سزا جو قرآن نے بتائی اس کا بدلے کے طور پر قتل کیا جانا ہے اس کو پھر آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رکھا جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کسی بھی مذہب میں نہ خودکش حملے کی اجازت دی سکتی ہے کسی بھی مذہب میں نہ بے گناہ لوگوں پر بم پینکنے اور بنگ چلانے کا اجازت ہے میرا خیال میں یہ انتہائی اجازت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اس قسم کی حرکتوں سے یہ لوگ جو ہے یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی بھی خاندان کسی بھی دہشتگردی کی نتیجے میں متاثر ہو ہرگر نہیں تو پھر آئیے اپنے اردگرد نظر ڈالیں اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو خبردار کریں اور خبردار رہیں تاکہ آنے والے کل میں کوئی خاندان متاثر نہ ہو موسیقی